موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں پرفیشنل سٹولیجر نیم عرمان صدیقی یہ ویک ایریز والوں کے لیے کیسا رہے گا 17 جنوری سے لے کے 23 جنوری 2022 تک کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اور جن کو اپنی date of birth نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے alphabet سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ایریز تو نہیں کیا آپ کا برج حمل تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے alphabet الفلام این یہ سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی ایریز ہیں ایریز والوں کے زائشے کے 9 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مریخ ہے لیکن اس ویک کے بعد ان کا جو حاکم ستارہ زائشے کے 10 ہاؤس میں چلا جائے گا اگلے ویک میں لیکن اس ویک کے اندر سٹارس کی چینجنگ ہو رہی ہے آپ کے زائشے کے 10 ہاؤس میں جو سورج ہے وہ زائشے کے 11 ہاؤس میں آ رہا ہے سب سے پہلے میں سورج کی بات کروں گا اس لئے کہ سورج ایک سال کے بعد آپ کے زائشے کے 11 ہاؤس میں آ رہا ہے یہ آپ کو کیا benefit دے گا اس لئے کہ یہ آپ کے زائشے کے 1 ہاؤس کو زائشے کے 3 ہاؤس کو 7 ہاؤس کو اور 9 ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھے گا جس کی وجہ سے آپ کے relation کے معاملات میں بہتری آئے گی آپ کے ہر ذاتی معاملے میں بہتری آئے گی آپ کے شراکتی معاملات میں بہتری آئے گی آپ کے قانونی معاملات اور عالت تلیم کے معاملات میں بہتری آئے گی اس لئے کہ سورج پورے ایک سال کے بعد آپ کے زائشے کے 11 ہاؤس میں آ رہا ہے یہ پورا ایک مہینہ آپ کے زائشے کے 11 ہاؤس میں رہے گا اور اس ویک کے اندر ہی جو فل مون ہیں وہ آپ کے زائشے کے 4 ہاؤس میں ہوگا فل مونز آئیچہ کے فورد ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے یہ ویک آپ کے گھریلوں معاملات میں بہتر ثابت ہونے والا ہے اس ویک کے اندر آپ اگر اپنے گھریلوں معاملات میں پہلے کوئی پریشان تھے تو اب دیکھیں گے کہ کافی حد تک آپ کی پریشانی میں کمی آ جائے گی اور جو ایریس والوں کی والدہ حیات ہیں والدہ کی صحت کے معاملات بھی بہتر رہیں گے البتہ اس ویک کے اندر آپ کے لیے ایک اور خوشخبری ہے کہ اٹھارہ جنوری دو ہزار بائیس کو آپ کے ذائشہ کے سیکنڈ ہاؤس میں جو یورنس ہے یہ ڈریکٹ ہو رہا ہے یورنس کے ڈریکٹ ہونے کی وجہ سے وہ ایریس جو خاص طور پر مالی معاملات میں بہت زیادہ پریشان تھے مالی طور پر ان کے حالات بہت زیادہ ویک جا رہے تھے تو اب مالی معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی جو آپ کی چھے مہینے سے مالی معاملات میں تنگی چل رہی ہے تو اب ان معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اس لئے کہ یورنس پچھلے سال اگست کی بیس اگست سے یہ ریچٹ میں گیا تھا اور اس کے بعد یہ اب ڈریکٹ ہو رہا ہے سورج کے ذائچہ کے آپ کے الیونتھ ہاؤس میں آنے کی وجہ سے خاص طور پر آپ لوگوں کی زندگی کے اندر نئے دوست بنتے ہوئے نظر آئیں گے اور پرانے دوستوں سے بھی آپ کا مل ملاب بڑھتا ہوا نظر آئے گا وہ لوگ جو لوگ ٹرانسپورٹ میں کام کرتے ہیں لکھنے پندے میں کام کرتے ہیں مطلب کہ کلیریکل جاپ میں ہے ان کے لئے بھی پیتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہاں ایک چیز یہاں پر میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ آپ کے ذائچہ کے جو ٹینتھ ہاؤس میں وینس ہے اگلے ویک کے اندر وینس بھی ڈریکٹ ہو جائے گا لیکن اس ویک کے اندر وینس آپ کے ذائچہ کے ٹینتھ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ چاہیے کہ خاص طور پر اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیوٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو اپنے کام کی حوالے سے بہت زیادہ متاتر ہیں اس لئے کہ اس کے اگلے ویک مریق نے بھی آپ کے ذائچہ کے ٹینتھ ہاؤس میں آنا ہے مریق کے ذائچہ کے ٹینتھ ہاؤس میں جب وہ آئے گا وہ آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگا لیکن البتہ آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے کام میں ذرا سی بھی کتائی نہ کریں سورج جو ہے وہ آپ کے ذائچہ کے فائیو ہاؤس کا حکم ذرا یہ ذائچہ کے آپوزٹ گھر میں جا رہا ہے تو خاص طور پر وہ ایریز جو لوگ شادی شدہ ہیں جن کی آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات میں ذرا متات رہیے گا اور جو لوگ شعبیس انڈیسٹری فلم ٹھٹر وغیرہ میں کام کرتے ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑی بہت اتیاد کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ بائی برت بھی ایریز نہیں ہیں تو پھر آپ کی اس طرح اتیاد نہیں بنتی لیکن سورج کے آپ کے ذائچہ کے الائونت ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ کو بینیفٹ ضرور ملتا با نظر آئے گا امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میری چینل کو سکرائب کرنا نہ بھولیے گا